حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا بہت کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤ گے اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو اور جو گناہ ہو چکے ہوں ان پر اللہ پاک سے استغفار کرو تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے ناشرمانہ کہ میں نہیں جانتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی دوسرے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو اور آخری بات یہ فرمائی کہ سبر کرو ہر حال میں سبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور سبر ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے ملوم ہوا کہ سبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرہ تلق ہے اس لیے چاہیے کہ سبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں جب تمہارے پاس ریزت تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراں سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے تم کسی کے ساتھ بلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی صرف دو لوگ مقدر والے ہوتی ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ